تو یہ جو ایک سو اسی پارلیمنٹیرین ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے رہا جن کا جو سینٹ میں بھی تھے جو قومی اسمبلی میں بھی تھے اور چار سبائی اسمبلی میں بھی تھے اور ان کا جو اندازہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو امیر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک ازار تین پارلیمنٹیرین کی جو لیگل انکم ہیں لیگل آمدنی ہے قانونی آمدنی ہے وہ سترہ عرب سے زائد ہے جبکہ ان ایک سو اسی پارلیمنٹیرین کی آمدنی جو ہے مجموعی آمدنی وہ چودہ عرب ہے یعنی کہ چودہ عرب روپے یہ ایک سو اسی لوگوں کی آمدنی ہے اور باقی آٹھ سو تیس لوگ بچ جاتے ہیں جن کی آمدنی صرف تین عرب ہے تو سوال ایسے پرسنٹیج میں بھی جائے تو بیاسی فیصد یہ کمارے ہیں ایک سو اسی پارلیمنٹیرین